بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسینشل نولیج تقویم یوٹیوب چینل بات کریں گے جی ٹاپ کرکٹ نے اس کا سیگمنٹ اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ون پہ بات کرنے جا رہے ہیں محمد حسنین کے بارے میں ایک بار پھر ان کے ایکشن پر ریپورٹ کی ہے کس نے کیا اس بار اس کے پر ذرا ایکشن لیا جا رہا ہے کیا ریپورٹ ہے وہ آپ لوگ کو بتائیں گے اور آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں کے پی این لیگ کے کال ایک بار پھر زبردست ڈبل ہیڈر میچ کھلے گئے ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیم اس وقت نیدر لینڈ میں موجود ہے اور اس میں ہمارے اوپننگ بیٹس مین پاکستان کے اوپننگ بیٹس مین امام الحق ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں وہ کون سا ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو بات کر سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون خبر کے ساتھ جو ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ یہ نکل کر سب نے آ رہی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگر محمد حسنین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو جناب محمد حسنین کے ایک بار ایک بار پھر ایکشن ریپورٹ کیا گیا ہے اس وقت دا ہنڈرڈ لیگ کے اندر وہ موجود ہیں جو بڑی زبردست قسم کی بالنگ بھی کر رہے ہیں کل ایک ریپورٹ کی مارکس ٹوئنس نے جو آسٹریلیا کے آل راؤنڈر مانے جاتے ہیں وہ زبردست اپنے ٹیم میں ہم کردار بیدا کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے جو بردست قسم کے بالر ہیں محمد حسنین ان پر ریپورٹ کی کہ ان کا جو ایکشن ہے وہ جو ہے ایک بار پھر وہ وٹا مار رہے ہیں ان کا ایکشن بینڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان پر ایک بار پھر بینڈ کیا جائے اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں اور ان کو اشارے میں اشارے بھی اس طرح کیے تو یہ غلط بات ہے جو بھی ایکشن اگر بینڈ ہو رہا ہے یا کو وٹا مٹا بال مار بھی رہے ہیں تو اس پر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر جو ایمپائرز ہیں اور اس میچ کا جو ریفری ہے وہ ایکشن لے گا وہ اس پر بات کریں گے تو ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ نہیں ہوتا یہ آپ کے اوپر بات نہیں ہوتی یہ آپ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا ایکشن جو ہے بینڈ ہو رہا ہے یا اس طرح کی ریپورٹ کی جائے تو یہ اسٹریلین پلئیر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیئے پاکستان کے ایک بڑے زبردست محمد حسنین بولر ہے اگر ان کا ایکشن اس طرح سے بینڈ ہو بھی رہا ہے بٹا بال وہ کر بھی رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو کچھ بیچ میں ایک دو گیندیں وہ اس طرح سے جب تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا بینڈ ہوتا ہے لیکن اس پر ایز اپ پلئیر آپ کو یہ نہیں کرتا آپ ان کی بال پر فوکس کریں نہ کہ آپ ان کے ایکشن کے اوپر فوکس کریں تو اس وجہ سے مارکس ٹوئنس آؤٹ بھی ہوئے ان کی گیند پر پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ جو ہسنین ہے ان کا ایکشن بینڈ ہو رہا ہے اور اس طرح کی ان پر پابندی لگائے جائے تو اس طرح کے اب ان کے جو ہے الفاظ آئے تو یہ غلط بات ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے جو بھی معاملہ ہے جو بھی ایکشن لینا ہے وہ آپ کے یا امپائر نے لینا ہے یا پھر اس میچ کا جو ریفری ہے یادہ ہنڈرڈ لیگ کی جو منجمنٹ ہے انہوں نے لینا ہے اس بارے میں ایکشن تو یہ غلط بات ہوئی ہے آسٹریلین پلئر یعنی مارکس ٹوئنس کی جانب سے اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب آپ کے کے پیل لیگ کے بڑے زبردست قسم کے ڈبل ہیڈر میچ جاری ہے اور بڑا زبردست قسم کا جو ہے سیزن ٹو کے پیل لیگ کا جاری ہے کالے ایک میچ کھیل گایا پہلے مقابلے کے اگر بات کریں اوور سیز وارئر کا مقابلہ تھا شاید افریدی کی جمبو جاباز کے ساتھ ضرور جمبو جاباز کے اندر کال ہمیں شاید افریدی دکھائی نہیں دیئے لیکن کیا زبردست قسم کا میچ تھا یہ میچ آپ کو بتاتا چلوں تو آٹھ اوورو کا میچ تھا یہ کیونکہ بارش کافی آئی تھی کافی رین ہوئی تھی اس کے اندر کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت جو ویدر ہے خاص طور پر مزفر آباد کے اندر وہ کافی زیادہ رین پھول ہے تو بتائے ہی جا رہا ہے کہ اگلے دو ہفتے تین ہفتے اسی تناہی رین مزفر آباد میں رہے گی تو فیلال کل میچ کھلا گیا آٹھ اووروں کا ایک بار پھر بارش ہے دھولا ہوا یہ میچ تھا اسے پچھلا میچ جو تھا وہ پانچ پانچ اووروں کا کھلا گیا لیکن کل جو پہلا میچ کھلا گیا وہ آٹھ اووروں کا کھلا گیا جس کے اندر پہلے بیٹنگ کی اوور سیز وارئر نے اور زبردست بیٹنگ کی ایک سو ایک رن آٹھ اووروں میں بناڑا کیا زبردست سٹرائک ریٹ سے کھیلے آزم خان ہو گئے ان کے تمام پلے باز پڑی زبردست ہمیں بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس کے بعد جب چیس کرنے کے لیے جمبو جاباز آئی تو ان کے اوپنر نے کیا زبردست کارنامہ سارا انجام دیا شرجیل نے پہلے اٹھائیس رنز کی تیز ترین اننگ کھیلی کوئی تیز ترین اننگ تھی ان کی بڑے تین چھکے بھی انہوں نے اپنی اننگ میں لگائے زبردست قسم کی ان سے اس طرح کی تین چار بڑی اننگز میٹر کی جا رہی ہیں ان سے توقع ہے کیا شرجیل خان اس طرح کی جیسے پہلی اننگ انہوں نے کھیلی تھی ایٹی نائن رنز کی نقابل شکست اننگ کھیلی تھی اور کالج اس طرح اٹھائیس رنز کی نقابل شکست اننگ کھیلی اس کے بعد اس طرح سے شازیب نے اننگ کھیلی کیا زبردست بیٹس مین آجی ہے ایک آمن رن سکور کی ہے انہوں نے زبردست قسم کی ان کی بیٹنگ تھی اگر ان کی بیٹنگ کی بات کروں تو کیا زبردست اینڈ پہ تین بالوں پہ تین چھکے لگا کر میچ کو بالکل ایک سائٹ پہ رکھ دیا اگر سحیل خان کی ہیٹرک بھی بڑی مزار ہوئی سیزن ٹو کی پہلی ہیٹرک سحیل خان نے کر دیا جی سیزن ٹو کی پہلی ہیٹرک ہوئی شرجیل خان کو انہوں نے آؤٹ کیا اس کے بعد آپ کے سب زیادہ فران آئے ان کو انہوں نے چلتا کیا اس کے بعد نیکسٹ امر اکمل کو بھی شارٹ مار کر انہوں نے شارٹ پچھ بال تھوڑی آگی گھری ہوئی تھی بال تھوڑی سی ہاف والی کر رہے جس کو امر اکمل کھلنا چاہ رہے تھے مگر ایک بار پھر ہیٹرک کرا دی امر اکمل نے سحیل خان کو پہلی ہیٹرک تھی سیزن ٹو کی تو جمبو جعباز نے بہ آسانی یہ میچ شازیب خان کی قیادت میں یعنی شازیب خان کی فہی مشرف کی قیادت تھی لیکن شازیب خان کی بیٹنگ کی بدولت ایزی لی ون حاصل کر لی ہے جمبو جعباز نے تو دوسرا میچ کھیلے گا بڑا بڑا دست میچ تھا جی کوٹلی لائنز کا مقابلہ تھا میر پور روائلز کے ساتھ میر پور روائلز پہلے ایک میچ جیتے ہوئی تھی اور کوٹلی لائنز اور پاک سٹیلین پاک سٹیلین کا مقابلہ تھا میر پور روائلز کے ساتھ میر پور روائل کی بات کریں تو وہ پہلے ایک میچ جیت چکی تھی اس کے بعد اگر بات کریں پاک سٹیلین کی تو وہ ایک میچ ہار چکی تھی تو ایکسپیکٹ یہی کی جا رہی تھی کہ جو بھی ٹیم اس میچ میں جیتے گی یا اگر پاک سٹیلین جیتے گی تو جو ہے پوائنٹس برابر ہو جائیں گے تو ایسے ہی ہوا زبردست پہلے بیٹنگ کی پاک سٹیلین نے اور کیا زبردست بیٹنگ کی آمیر یامین نے کتنی زبردست انہیں کے لیے سوہیب مقصود ایک بار پھر فارم میں نظر آئے دیکھا جائے تو سوہیب مقصود کے ساتھ پاکستان کی جو سیلیکشن کمیٹی انہوں نے بھرکور زیادتی کی بلکل ہی سائیڈ لائن کر دیا وہ اتنے زبردست فارم میں تھے اور ایک انجری کی وجہ سے ان کو جو ہے بلکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا اور اس بیٹس میں نے جس طرح سے شو کروائی اپنی کلاس کل سیونٹی ٹو رن کی نقابل شکاست انہوں نے پاک سٹیلین کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں کھلی آمیر یامین نے بڑی زبردست انہیں کھل کیا زبردست دیکھا جائے تو ہمارے پاس ابھی تک بیٹنگ آل راؤنڈر فاسٹ بالر ایز آل راؤنڈر ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح سے باقی ٹیمز کے پاس ہے ہارتک پانڈیا کو آپ دیکھ لیں اس طرح سے کئی اگزامپل ہیں انگلینڈ کے پاس کرس ووکس بین سٹوکس اس کی بڑی اگزامپل ہیں اور کئی اس طرح کی اگزامپل ہیں آسٹریلیا کے اندر بھی پڑی ہیں مارکس ٹوینس کو دیکھ لیں ہمارے پاس اس طرح کا آل راؤنڈر ابھی تک نہیں ہے شادا فان ایز آل راؤنڈر ہمارے پاس جو فاسٹ بالر آل راؤنڈر ہے وہ ابھی تک نہیں ہے اگر بات کریں آمیر یامین کی تو کیا زبردست آمیر یامین کی بیٹنگ تھی اور اس کے بعد بالنگ بڑی زبردست ان کی رہی کیا زبردست انہوں نے بالنگ کی ایک سو نوے رنگ کو جب میرپور روائل چیز کرنے کے لیے آئی تو کیا زبردست میر ایک سے ایک بیٹسمن پاکستان کے بات پڑھایا اگر ٹیلنٹ کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے ہاں ٹیلنٹ کے اندر کیونکہ آپ کو معلوم ہے جس طرح سے سب بیٹسمن اپنا فول ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کپیل لیگ میں جس طرح سے ان کو مواقع مل رہے ہیں یہی ہم بات کرتے ہیں کہ پلیئرز کو مواقع ملنے چاہیے تب ہی پلیئر گروہ ہوگا تو اگر ہم بات کریں میرپور روائلز کی جس طرح سے امران اور حسن نواز نے جس طرح سے ایننگ کھیلی کیا زبردست پینتالیس رن حسن نواز نے بنائے سینتالیس رن امران نے بنائے امران کی بات کریں تو پہلی ایننگ میں انہوں نے چونہسی رن سکور کیے لگتار ان کی دوسری ففٹی تھی لیکن چوک گئے نوے رن کی اوپننگ سلوٹ تھی زبردست اس کے بعد وکتے گھیری آمیری امین نے بڑی زبردست بالنگئے لیکن جس طرح سے میچ کے لگائے رومان رئیس کی کیا زبردست ٹک ٹکس بالر ہے ان کی بات کریں تو کیا زبردست ایک کلاس کے ساتھ ایک سمارٹ بالر ہے ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سلوور لینٹھ کے ساتھ سلوور سپیڈ کے ساتھ جس طرح سلو سپیڈ کے ساتھ آپ کو لائن لینٹھ پہ قابو کر سکتے ہیں اور وہ اس لڑکے نے کل ثابت کر کے دکھایا پروف کر کے دکھایا اس نے اینڈ کی بات کریں تو تقریباً بیس رن رہتے تھے اور تقریباً دس گیندے تھیں اور کیا زبردست رومان رئیس کا وہ سپیل تھا ملک کو بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں اور ایک سے ایک ملک کو ڈیلیوری کرائی اور ملک بھی آؤٹ ہوئے ضرور بیالیس رن ملک نے بھی اس میچ میں جوڑے بہ آسانی یہ میچ جو ہے جیت لیا بارہ رن سے میرپور روائلزی میچ ہار چکی تھی پارک سٹیلین نے یہ بہ آسانی یہ میچ جیت لیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے بات کرتے چلتے ہیں تو امام الحق کی ذرا بات کر لیتے ہیں جناب امام الحق کی بڑا ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں جی وہ امام الحق کا کیا ریکارڈ ہے آپ کو بتاتے چلتے ہیں نیدر لینڈ کی سیریز کے اندر ابھی تک کی امام الحق کی بات کر رہے تو انہوں نے باون اننگ کے اندر نو لگتار نو سنچریوں سکور کر رکھی ہیں تیز ترین دس سنچریوں کا ریکارڈ امام الحق اپنے نام کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو ریکارڈ ہے موجودہ ریکارڈ وہ ہے ڈی کاؤک کے پاس انہوں نے سکور کی تیز ترین دس سنچریز پچپن اننگ میں اور امام الحق نے ابھی تک باون اننگ کے اندر نو سنچریز سکور کر رکھی ہیں اور ایکسپیکٹ یہی کی جارہی ہے کہ امام الحق سے اگر ایک سے دو اننگ میں یعنی اگر ترپنوی یا چورنوی اننگ میں اگر امام الحق سنچری سکور کر ڈالتے ہیں تو یہ ریکارڈ کوئنٹن ڈی کاؤک سے امام الحق چھین کر اپنے نام کر سکتے ہیں تو کیا کوئنٹن ڈی کاؤک سے یہ ریکارڈ چھینیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے مجھے انسٹیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں نیچے دسکرپشن میں لنک موجود ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ